اچھا یہ جو ہے نا یہ وہ اس پر جانت وجہ نہ دے یہ مصنوعی ہے بیپ لگیوں کوترتی نہیں تو میں بات کر رہا تھا کوئی بھی چیز ہے اس کے ایک مقصد ہوتا ہے اس کا نچوڑ ہو آپ جس ذات سے ایک لوا مارک ڈالنے سے چودہ پتر صحابہ کرام کھا لے کھانا ایسی ذات کو کیا ضرورت ہے بھوک سے پتر باندھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک اشارہ کرتے اللہ جنت سے کھانے بھیج دے اگر کیوں ایسا کیا اس لیے امت کو تنیم دینے نہیں ہمارے لی پیغام تک قیامت تک آنے والے لوگ کو لی پیغام تک کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں مشکت کی جگہ ہے ازمیش گا اور یہ بھی پیغام تک کل کو یہ نہ اعتراض کرے کہ نوزباللہ ہمارے نبی کو کیا پتا کہ بھوک پیاس کیا ہوتی مشکت کیا ہوتی جنگ کیسے رڑی جات گرمی سردی کیسے برداش کیا تھا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل عملی دور پر جنگ میں شامن ہوئے اور خندق بھی خودی بھوک بھی پیاس کی سردی بھی برداش کی لیکن گبرائے نہیں صحابہ کو ہم گبران گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گبرائے نہیں یہ مارے لئے تعلیم تھی یہ بھی تعلیم تھی کہ جب میرے عمر پر بھوک اور فقر اور مصیبت آئے تو میری بھوک فقر دے کر وہ صبر کر جائیں نویلہ نہ کر لیں بس صبری کا دم نہ پکڑ لیں یہ پخان دینا تھا اس لئے غربت کو اختیار تھا جتیم پیدا جتیم پیدا ہوئے فقر کے زدگی جب پیدا ہوئے غور فرما یہ زہری طور پر دنیاوی حالت دیکھ ویسے تو ہمارے نبی کا صدقہ یہ کیمہ تک لیکن دنیا کی زدگی بتانے کا مقصد تھا اس لئے ایسا کیا دس عورتیں آئے چھوڑ کے چلی گئے یتیم سمجھ ان کا سول کیا تھا دوسری عورت دوس پر آتا دس عورتیں آئیں یہ کون ہے رحمت العالمین سید المرسلین امام الانبیاء حاتم النبی جین دو جانوں کے سردار جنت کے مالک دس عورتیں آئیں چھوڑ کے جڑیں دو دنی پر آئے کیوں غریب کا بچ یتیم کا بچ کیا ملے گا کسی سردار کا بچ چلو تو بھی توائے ملے اتاکہ علیمہ بھی آئی دائی علیمہ بھی آئی وہ بھی چھوڑ کے جڑیں اس کے تو بھاگ جاگنے تھے اس نے ایک مکہ جب چکر لگایا اس کو کوئی بچہ نہ ملا واپس آئی اس کے جو ساتھ آدمی دنوں نے علیمہ یہی لے لو چید کچھ بانجھے رحم کا ترس کا تو میں نبی کو جیسے گود میں لیا بھوکتا فکرتا فاکتا اللہ نے دوت کی نیرے جارشوں جس سواری پر وہ جو سواری لاغر تھی بیمار تھی کمزور تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے اللہ نے اس کو طاقت دی ملی اتمنان کیلئے اس کے علاوہ یہ بہت بڑی دعا بھی ہے کہ اللہ آپ پر سلامتی کرے اللہ کی رحمت و برکات پھر جب آپ کہیں گے وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَكُلَّهِ بَرَكَادُ آپ کو تیس نیکیاں ملے گئے وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ سَيْدَس وَرَحْمَكُلَّهِ اسے دس وہ برکات اسے دس کتنی ہوگئے تیس نیک ہیں وہ بھی مدینہ کی گلی جہاں ایک ایک کندم پر ایک ایک نیکی بر ہزاروں نیکی اس کے نام سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ایک مسلمان خاص افت دیا کہ جب آپ اس پر ملاقات کریں تو السلام علیکم وَرَحْمَكُلَّهِ بَرَكَادُ آپ نے اسلام کا جواب دیا ہوگا شاید دل میں لیکن میرے دلی تمنان کیلئے آپ اینچی عواض میں جواب دینا جب بھی میں آپ کو اسلام کروں گا میں دوبارہ رہیت کر رہا ہوں السلام علیکم وَرَحْمَكُلَّهِ وَبَرَكَادُ ماشاء اللہ دیکھو سلام کی عواض گنجی ہے مدینہ کی ہواوں وَفَضَاؤوں میں جاجہ کرام مدینہ کی مقدس زیارات کا سفر شروع ہو چکا ہے آپ ازرات سے دماغ سے آپ سفر کی دعا پڑھ دیں آپ صلی اللہ صلی اللہ جب یہ سواری پر سوار ہوتے تو دعا پڑھ دیں میرے ساتھ ملکے آپ دعا پڑھیں بسم اللہ رحمان 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 سبحان اللہ سبحان اللہ عزاب وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِين وَإِنَّا اِلَىٰ وَبِّنَا لَمُقْالِبُونَ اللَّهُ اللَّهُ اَوْفَوْفِزْوَ مَلِينَ اللَّهُ بَسِيرٌ بِالْعِبَاد اللَّهُ قرآن میں فرماتے ہیں بندے تو اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں اللہ بندوں کو بہتر دیکھنے والا ہے ابھی مارا کام اللہ کے سپرد ہو گیا مجاجے کرام مدینہ کا جو پہلے نام تھا اس کا نام تھا یسرب یا احل یسرب لا مقام ولا کنفرج قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے یسرب کہتے ہیں دکھوں کا شہر دکھوں کی بستی بیماریوں کا شہر بیماریوں کی بستی لیکن قربان جائیں جب آقا صلی اللہ وآلہ رحمت العالمین تشریف لائے تو یہ مدینہ المنور روشن شہر مدینہ الشقا مدینہ الرسول طابع طعبع دار نام رکھے طعبع طعبع دار امان اور فرمایہ کرتے اسے یسرب نہ کہنا اسے طعبع کہنا اسے طعبع کہنا اسے دار امان کہنا تو اللہ تعالی نے آج صلی اللہ کی آمد سے اسے برکتوں عظمتوں سے پار دی اچھا اب یہ ایک زیارت آ رہی ہے یہ آپ کے لیفت سائیڈ پار پولٹے آج میں جس کو ڈاما دمہ کہتے آپ یہ یہ سامنے چھوٹی مسجد آپ کو نظر آرہی دو بیڈوں کو درمیان مسجد عمر خروق رضی اللہ تعالی مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی اس کے وارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ کا ارشاد ہے کہ میرے بعد جو نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ابھی سامنے دیکھیں آپ کالی کالی پتھر آرہی نیلے گمبت ہے مسجد غمامہ اس کے اُلٹے آدم سنہل بنان والی مسجد عمر صدیق یہ مسجد غمامہ ہے اور سنہل بنان والی مسجد عمر صدیق یہ مسجد غمامہ کے بلکہ سامنے آپ دیکھیں سپیت کر ملدی سمد مینار مسجد حضرت علی رضی اللہ یہ گیٹ نمبر چھے حرم کا گیٹ نمبر سکس آپ نکلیں نکلتے تین مساجد ہیں مسجد غمامہ مسجد وقر صدیق اور مسجد حضرت علی رضی اللہ یہ بند رہتی سار سار مسجد غمامہ مغرب زیشہ کھوتے آپ اندر جا کے جالت کر سکتے مغرب سکتے ابھی آپ کے اندر جا میں مسجد آ رہی ہے مسجد زم نمبر یعنی مسجد عثمان غری رضی اللہ آپ کو زم نمبر لکو ملا دو نمبر کیوں یہ مسجد عثمان غری رضی اللہ یہ بھائی آپ کو دو نمبر لکو ملا کیونکہ آپ سلام دو بیٹیوں سے نکاح ہوا تھا دونوں فوت ہو گئی تھی آپ نے پھر بھی زال محبت کیا بلامت نے کیا اپریشیٹ کیا فرمایا اس ماں میرے پاس اور بیٹیاں بھی ہوتی میں آپ کے نکاح نہیں دیتا اتنی محبت فرما تھا ابھی آپ کے اُلڈے آت میں اور آپ کو بڑی مسجد نظر آ رہی یہ مسجد بلال مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کے نام سے یہ بنائی گئی ایک بار دین ملک کے مجال قرام جو ہم نے پیچھے مساجد دیکھی ہیں وہ طریقی ہیں قدیمی مارتے ہیں لیکن یہ جو مسجد ہے یہ قدیمی نہیں یہ یہ نہیں بنی حضرت مختلف اقوال ہے یہ سان انیس سو چیس چیس میں اس کو تعمیر کیا ہے اور عجاج اکرام حضرت بلال رضی اللہ نے یہ بڑی شان دے کر یہ ثابت کیا واضح کیا کہ اللہ تعالی کو آپ کی شکل و صورتوں سے کوئی غرض نہیں ہے حسب نصب سے کوئی غرض نہیں ہے اللہ کو ایمان چاہی عمال اللہ نے جو درجات بنانے وہ عملوں کے ذبار سے دوسری جو فرمایا اللہ کے ندیق سب سے زیادہ عزت غالب ہوگا جو متقی پریزگار ہوگا حضرت بلال رضی ان کے پاس یہ تینوں کوٹین جو آج کے ہیں حسم نصب آلہ اور خوبصورتی مال و دولت کالے سے آتے کوئی حسن و جمال نہیں زہری اور مال و دولت بنی تھے انتہائی غریب تھے ازاد کرتا غلام تھے تو صدیق رضی عزت کیا کوئی اللہ حسن یا پریش پاندان کی نہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ جہوں آتے تھے آپ پھڑے ان کو پروٹو عزت عزت اور کہتے یا سیدی یا سید میری سرطار یہ عمر حضرت ان کو عزت دیت اور زمین پر جبتے تھے عوال ان کی عشق آتے جنہت درم جار جبریل صاحب ہے جنہت کی اندر پاند کی عوال آلی ٹھپ ٹھپ چلنے کی آپ صلی اللہ نے پوچھا جبریل مجھ سے پہلے جنہت میں کون چلا گیا میں ایسے رکار کوئی نہیں یہ عوال آلی یہ زمین پر چلتا ہے عوال عرش برات جنت کو اللہ سنا دیں اور بڑے واقعات ہیں تو اللہ تعالی کو عمال ایمان اور عمال چاہئے اللہ تعالی کو عصب نصب خاندار اللہ نے یہ ثابت کیا مجھ آج اکرام ابھی مسجد کبہ کی طرف جا رہے ہیں رسلے میں آئے گا عضی سلمان فارسی رضی اللہ دن کا باغ آپ کی طریق سن لیں یہ ایسا باغ ہے جو عام صلی اللہ سلم کے ہاتھوں لگا ہوا موجزہ ہے چند منٹوں میں ہوا آپ عضی سلمان فارسی رضی اللہ کو ازاد کرانے کی لئے یہ باغ لگایا ہوا یہ جو آپ کا باغ نظر آنا شکر ہو گیا یہ بڑھنے کا اکراس کریں گے آپ سارا نظر آئے گا یہ سلمان فارسی رضی اللہ 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 خوٹ خجور کے درخت لگا جب بڑے ہو جائیں پھن لگ جائتا وقت ازاد کروں گا تو سلمان فارسی رضی اللہ 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 نے فرمایا سلمان ہم نہ کرو خجور اکٹھی کروائی جاؤ چھوٹے گڑے خود دو کٹھریا نکال کر کنارے پر رکھ دو جب یہ کام مکمل کر لینا مجھے بلا لینا سلمان فارسی رضی اللہ نے سال کام مکمل کیا آقا صلی اللہ وآل 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 امین کو بلائے آقا صلی اللہ تشریف فرما ہوئے جائتے کرام ایسے کٹھریاں لگاتے گئے ہوتے ہوتے گئے کٹھریاں لگاتے گئے ہوتے جب آخری کٹھریاں گئے سارا باغ بڑا ہو گیا پھڑنا کہ ایک ایسا درخ خطرہ تھا جس کو پھالنا لگا